اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک سرکیٹ ڈرو کر لیا تھا تو ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں اب یہ کیبیسٹر آپ کا رہ گیا تھا جو آپ نے یہاں کنیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سیمپل سرکیٹ ہے جس طریقے سے آپ بلیٹ بورڈ وغیرہ پہ بناتے ہیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ ریزیسٹر آپ اس سورس اینڈ پہ کنیٹ کر دیں وائر و لینا ہے یہ اس طریقے سے وائر کنیٹ نہیں ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ نے کنیٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھیں اپنے کومن سورس ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے لازمی دور پر اس کی سورس گراؤنڈ ہوگا تو آپ ساری چیزیں ایک ساتھ گراؤنڈ کر دیں اور ایک بات کا آپ دھیان رہے رکھئے گا کہ آپ نے جو ہے چیک اینڈ سیو لازمی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ باکس چیک اینڈ سیو یہ کر لیں کیونکہ اگر آپ خدا نہ کہتا لائٹ وغیرہ چلی آتی ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کا سارکٹ جو ہے سیو رہے گا دیکھیں there were zero error and ten warnings found یہ warnings جو ہیں یہ خود ہم remove کر لیں گے last میں لیکن اب اس سے یہ ہو گیا کہ آپ کا سارکٹ سیو ہو گیا ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا اس کو آپ سب کو ground کر لیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اب آپ کا کیا رہ گیا دیکھیں rg1 rg2 اس کے اپنے نام بھی چینج کرنے یہ آپ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ کہ آپ کا کیپسٹر لگ گیا ہے load پہ ریزسٹر آپ کا لگ گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو ہے کیپسٹر لگ گیا اب دیکھیں اگر ان کے نام وغیرہ چینج کرنے تو آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں یہ rg1 ہوتا ہے rg2 ہوتے تو آپ نام چینج کرنے کے لیے کمپونٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور q پریس کریں گے q button کیوں کیا کرتا ہے q button جو ہے آپ کا جو کمپونٹ ہوتا ہے اس کی properties آپ کو شو کر دیتا ہے دیکھیں یہ میں نے q پریس کیا تو آپ کے پاس ریزسٹر جو ہے میں نے ریزسٹر پہ کلک کر کے یہ دیکھیں ریزسٹر پہ کلک کیا اور q پریس کر دیا تو اس کی properties آگیا جب پہ سیل نیم میں سیل نیم میں آپ یہ rg1 لکھ دیں ٹھیک ہے اور ok کر دیں سیل rg1 does not exist in library analog دیکھیں یہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس سیل جو rg1 ہے وہ analog library میں نہیں ہے یہاں پہ انسٹرس میں آپ rg1 کر دیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں انسٹرس میں جا کے آپ نے rg1 لکھنا ہے اب اسی طریقے سے آپ اس پہ دوسرے ریزسٹر پہ جا کر q پریس کریں یہاں پہ rg2 کر دیں ok پریس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں rg2 آگیا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ کیا ہوتا ہے rs ہوتا ہے source end پہ جو ریزسٹر لگا ہے اس کے پر آپ کلک کر کے جب یہ دیکھیں یہ جو کلر والا نشان آجاتے ہیں اس کے بعد آپ سیمبل q پریس کریں گے اس کو rd کے ڈرینڈ پہ جو ریزسٹر لگا ہے اس طریقے سے کر کے آپ نے جو ہے سارا اپنا سرکٹ کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نام وغیرہ چینج کر لینا اور یہ اس کیپیسٹر آپ کو پتا ہے یہ والا cc1 ہوتا ہے q پریس کریں سیمبل کچھ کمپونٹ آپ کے دیکھیں یہ پرابلم کر رہوں گے ان کو آپ لاسٹ میں جب ویر اچھی طریقے سے کرنٹ کر لیں گے تو یہ پرابلم نہیں کریں گے ٹھیک ہے جو نہیں ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا cc2i آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ والا آپ کے پاس cc ہوتا ہے q پریس کیا یہ دیکھئے یہ پرابلم ہی شو کر رہا ہے تو بس آپ اس کو ایک دوبارہ چیک کر لیں گز چکتھ ק دیکھ ostat ڈی